موسیقی سلیم آئیکل صاحب جو کہ سندھ ہائی کورسے اور سپرنگ کورسے اور بہت سارے ایسے منورٹیز کے جو ایشو ہیں جن کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں جو کافی ورک ہوتا ہے اور قانونی رائے جاننے کے لیے دو بھی ان سے رابطے کرتے ہیں منورٹی کے کوئی بھی ایشو جاپراپٹیز کے اوپر جبری مذہب تبدیلی کے اوپر اور بہت سارے ایسے اور معاملات جس کو منورٹی کی جو آواز بننے کے لیے یہ آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں اور اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے جماعت صاحب موجود ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی ساجد بوری صاحب میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں کراچی میں اور دعا گو ہوں کہ خداوند اس سفر میں آپ کے ساتھ ہو اور میں عمجد خان صاحب کا اور نیشنل ٹی وی آپ کے چینل کا کے لیے دعا گو ہوں کہ ہمیشہ آپ لوگ اچھی سچائی کی باتیں اور اپنی کمیونٹی کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک اوینڈنس کا ایک بہت بڑا ادھارہ بن چکا ہے نیشنل چینل تو میری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور ہم آپ لوگوں کے لیے دعا گو رہیں گے کہ خداوند آپ کو کامیاب کرے کہ جس طریقے سے آپ لوگوں کو آگاہی پیش کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سفر ہے اور ایک بہت بڑی کامیابی کے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے حجر صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح آج کل بہت سارے آپ کام کر رہے تھے بیزی بھی تھے اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا سب سے پہلے میں پوچھوں گا کہ سندھ کے اندر اگر جبری مذہب تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو قانون کیا کہتا ہے لوگوں کی رسائی کیوں نہیں ہوتی اگر جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو لوگ تھانے کے اندر جاتے ہیں تو سب سے پہلے فیاد نہیں ہوتی یہاں پر تبدیلی آنے کے لیے کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں جس پہ جو ہے لوگ جلدی سے اپنی خیار پٹھوا سکیں دیکھیں جی سب سے پہلے تو یہ بات سوچنی چاہیے کہ فورس کنورجن پہ ایک سب سے بڑی چیز سامنے آئی تھی اور وہ تھا چائلڈ بیریج ایکٹ کہ سندھ کے اندر اٹھارہ سال سے کم عمر بچی کی شادی نہیں ہو سکتی چاہے اس کا تعلق منورٹی سے ہوئی یا میجورٹی سے یہ کانون سازی سندھ کے اندر ہوئی ہے اور وہی کانون سازی جو ہے نا آپ نے پنجاب میں کیا اور پنجاب میں آپ نے اٹھارہ کو سولہ سال کر دیئے اب جب ہمارے پاس اس قسم کی انسیڈنٹس ہوتے ہیں جس میں بچیوں کو جبری طور پہ اگوا کر لیا جاتا ہے اگوا کر کے ان کی شادی کر دی جاتی ہے اگر تو وہ مائنر بچی ہے اور عمومن ہمارے پاس جتنی بھی فورس کنورجن کے میٹر ہیں وہ مائنر بچیوں کے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کے لیے چیننج بن گیا ہے کہ پنجاب میں ہماری مسیح بچیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور سندھ کے اندر مسیح بچیاں بھی ٹارگٹ ہوتی ہیں لیکن میجورٹی کے تعدہ ہندو بچیوں کی ہے اور اس میں ابھی تک کوئی ایسا یعنی سمجھ لیں کہ قانونی طور پر ملکی طور پر یا پارلیمنٹ کے طور پر یا لائن پورسمنٹ کی طرف سے یا لائن جسٹس کی طرف سے کوئی ایسی حکمت عملی یا کوئی ایسا قانون سازی نہیں ہو سکی جو اس معاملات کو روک سکتی بلکہ جیسی اس میں پورس کنورجن ہوتا ہے تو جیسے ہمیشہ ہمارے لیے ایک چیز چیننج بن جاتی ہے تو وہ مذہب کی آر بن جاتی ہے کہ یہ بچی اب مسلمان ہو گئی اب اس کا کوئی حل نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پروٹیکشن ایکٹ مائنر بچیوں کا ہے وہ تو ایک بہت مضبوط قانون سازی ہوئی ہے سندھ کے اندر لیکن پرابلم صرف اتنا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کی ایف آئی آر کٹھاتے ہیں تو ہم ان کی ایف آئی آر کٹھاتے ہیں اقباہ کی جبکہ اگر تو ہماری بچی مائنر ہے تو ہمیں چائیڈ میریج ایکٹ ہو جانا چیلنج کرنا چاہیے کہ اس بچی نے یعنی اس کا نکاح پڑھنے والا آدمی نکاح کے ساتھ گواہ دونوں اور لڑکے کا باپ اگر وہ اس میں انوال ہے اور اس بچی جہاں سے برامت ہوئی ہے اور یہ بات آپ کے یعنی یہ قانون کے اندر بہت بڑا پریولیج ہے یہ قانون کے اندر ایک بہت بڑی قانون سازی ہے کہ اٹھارہ سال کی کم عمر بچی کے ساتھ جس نے شادی کی یا اس کے ساتھ اس نے ازدواجی زندگی گزارنے کی کوشش کی وہ زنہ کے کٹائے اس میں آتی ہے اچھا میں سوئی بات کٹ رہا ہوں اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جبری مذہب تدیلی میں ہوتی ہے تو سب سے پہلے گھر والے جا کر یہ کہتے ہیں کہ ہماری بچی اقواہ ہوئی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں چائلڈ پروٹیکشن کے لیے جانا چاہیے بلکل جی کیا وہاں پر تھانے میں اس وقت قانون سازی ہو سکتی اسی وقت نہیں قانون سازی ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ ایس ایچ او بھی جانتا ہے یہ ایس ایس پی بھی جانتا ہے یہ مجسٹریڈ بھی جانتا ہے سب جانتے ہیں کہ جی قانون موجود ہے لیکن صرف پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری بچی جاتی ہے ہم اتنے دکھ اتنی پریشانی میں ہوتے ہیں اور ہمارے جو شوشل ورکر ہوتے ہیں ہماری جو کمیونٹی لیڈر ہوتے ہیں ان کے پاس اویڈنس نہیں ہے کہ ہم ان کی ایف آئی آر کٹوائیں کیا ہم ایک ہی ایف آئی آر کٹواتے ہیں کہ ہماری بچی اغوا ہو گئی ہے یہ ہماری بچی نہیں مل رہی وہ جب اس کو معاملے کو حل کرتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ایک ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ بچی کا نکانامہ آ جاتا ہے دو سے تین دن میں نکانامہ بھی آ جائے گا دو سے دن میں فورس کنورجن کا لیٹر بھی آ جائے گا ساری چیزیں آ جائیں گی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چھے مینے پہلے کی جناب ہم تو چھے مینے پہلے کو چیلنجیں نہیں کر رہے ہیں نہ ہی منورٹی کا یہ ایشو ہے کہ لڑکی کنورڈ ہو گئی یعنی وہ کہہ رہے ہیں ہماری بچی اغوا ہوئی ہے اور دن دھاڑے اغوا ہوئی ہے تو ہمیں اور ہماری صرف ہماری بچیوں کا ایشو نہیں ہے ہماری پراپٹیز کا بھی ایشو ہے ہمارے رہنے کا بھی ایشو ہے اب تو انتہا پسند یہاں تک آ گئی ہے کہ اگر آپ کہیں گھر لینے جائے ہم کرسٹن لوگوں کو گھر نہیں دیتے ہم ہندو لوگوں کو گھر نہیں دیتے اب تو انتہا پسندی آستہ آستہ آگے کو بڑھ رہی ہے انتہا پسندی ختم نہیں ہو رہی اچھا پارلیمنٹ کے اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہندو کمنٹی کے پارلیمنٹیرین زیادہ ہیں تو پھر بھی ہندو کمنٹی کی ساتھ زیادی ہو رہی ہے ہاں دیکھیں ہم نے ہندو پارلیمنٹیرین نہیں بلکہ منورٹیز کے پارلیمنٹیرین نے اور اسپیشلی میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپس پارٹی کی ایک لیبرل سوچ نے ایک قانون سازی کرنے کی کوشش کی اور وہ قانون سازی اسمبلی سے پاس ہوگی لیکن وہ بل اس لیے پاس نہیں ہو سکا کہ اس میں فوری طور پر پاکستان میں موجودہ مذہبی تنظیموں نے اس کو کنڈیمٹ کیا تو وہ پاکستان پیپس پارٹی کو واپس اپنا بل لینا پڑ گیا اور یہ تو پاکستان میں ایک روایت چڑھ رہی ہے کہ آسیا بی بی نے شراب کا بل کیا ڈاکٹر رمیش کمار واقوانی نے شراب کا بل پیش کیا تو آپ کی اسمبلی نے تو ان کو ساتھ نہیں دیا ایون کہ یہ جو رمیش کمار واقوانی نے بل پیش کیا اس نے تو پی ٹی آئی کی طرف سے کیا تھا تو پی ٹی آئی کی تو مجورٹی تھی پی ٹی آئی چاہتا تو اس بل کو پاس کر دیتا لیکن کیونکہ وہ بل منورٹی سے ریلیٹڈ تھا وہ منورٹی کی پاکستان میں ایک بہت بڑی آواز ہے جو سپریم کورٹ تک گئی ہے منورٹیس پاکستان میں رو رو کے چلا چلا کے دھڑے مار مار کے ماتم کر کر کے کہہ رہی ہے کہ خدا رہ ہمارے مذہب جو ہیں وہ ہمیں شراب کی اجازت نہیں دیتے کوئی دنیا کا مذہب شراب مذہب ہمیشہ امن بھائی چارے کیا اور خدا اور اس کی وحدیت کے قریب لے کے جاتا ہے تو اگر ایک مذہب جو ہے اس میں شراب منع ہے تو باقی مذہبوں میں کیسے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی زیادتی ہے کہ زبردستی ہمارے نام سے شراب بیچی جا رہی ہے زبردستی تو پاکستان میں بستیں والی منورٹیس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو جناب اگر آپ نے شراب بیچ رہی ہے تو آپ کھلے ہم بیچیں اور پھر ستم ذریفی یہ دیکھیں کہ جس قوم کا شراب سے تعلق ہی نہیں ہے نہ وہ شراب پی سکتے ہیں نہ اس کا نام لے سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں جمعہ والے دن شراب بند رکھنی ہے ہم نے کیونکہ جی وہ اس کو بلتے جمعہ رمضان میں بھی کرنا ہے تو بھائی میں تو کہتا ہوں کہ آپ کے تو تین سو پینسٹھ دن ہی موتو بی رہے تو آپ یہ کیوں اپنے آپ کو بائی فائل کرتے ہیں کہ جناب ہمارے دس دن یہ موتو بی رہے اور یہ ہمارا جمعہ موتو بی رہے ہمارا رمضان موتو بی رہے تو اس کے علاوہ یعنی عام دنوں میں شراب بھک سکتی ہے پاکستان میں صرف رمضان میں نہیں بھک سکتی تو یہ بھی پھر منورٹی کے ساتھ زیادتی ہے پھر آپ نے بیچ نہیں ہے تو پھر رمضان میں بھی بیچیں رمضان سے منورٹی کا کیا تعلق ہے منورٹی تو پاکستان میں رہتے ہوئے مذہب کا اعترام کرتی ہے مذہب کی عزت کرتی ہے ہمارے پاس جو تہوار ہوتے ہیں ہم اس تہوار کو خوشیوں سے مناتے ہیں عید پہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ساتھ خوشدیلی سے عید مناتے ہیں بکرہ اید پہ ہم ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں عید شبرات جو بھی ان کی تہوارات ہیں تو پاکستان میں رہتے ہوئے جو منورٹی ہیں تقریبا تقریبا ان کو سمجھ لیں وہ ایٹی پرسنٹ تو مسلمان ہی ہیں بھائی اگر آپ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں تو ہم اس کا اعترام کرتے ہیں ہم تو بولتے ہیں جی ہوتل بند رکھیں دکانے بند رکھیں ہم تو کچھ بھی نہیں کھاتے اور کیونکہ ہمیں یہ اخلاقی طور پر مسیحت نے ہی ہم وہارے مذہب نے سوسائٹی میں رہنے کا طریقہ بتایا تو ہم تو سب کچھ کرتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں پرابٹیز کے بات کرتے ہیں تو سننے میں آیا کراچی کے اندر کچھ ایسی پرابٹیز کے اوپر آپ نے سٹے لگوایا تو وہاں پر جو اینو سی دیا وہ ہندو کمیونٹی نے دے دیا تو کیا وہ لیڈرشپ پر کمزوری تھی بلکل دی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ادارہ ہے اس کا نام ہے جسٹس ہیلپ لائن جسٹس ہیلپ لائن سے ہم نے دو ہزار چودہ میں جو ہے سپریم کورٹ میں ایک سو موٹو کی اپلیکیشن دی تو صدق حسین جلانی چپ جسٹس اور پاکستان نے اسے سو موٹو کیا اور اس نے بتیس پیج کی ہمیں ججمنٹ دی آج پاکستان میں وہ جو ججمنٹ ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ آئین کی برابر ہو گئی ہے اور اس میں ہماری تمام سہودتیں انہوں نے ہمیں پروائیٹ کی ہیں کہ وہ ڈریکشن دیئے ہیں وہ متے جو آدارے فیڈرل میں فیڈرلز کو دیئے ہیں جو سبائی میں سبائی کو انہوں نے ڈریکشن دیئے ہیں تو وہ ساری ڈریکشن آستہ آستہ انپلیمنٹس ہو رہی ہیں لیکن جسٹ رائک ابھی میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا کہ یہ بہریہ ٹون بن رہا تھا کراچی میں ٹھیک ہے تو اس کے برابر میں ہی کلیفٹن مندر ہے کیونکہ یہ مندر تاریخی مندر ہے اور اس میں ہیریٹیش میں آتا ہے اس کے ہیریٹیش کے لاز کے اندر آپ دو سو گز تک کچھ سامیاتی کام نہیں کر سکتے ہم نے اس پر اسٹی لیا لیکن کیونکہ مندر کا جو چیئرمن ہوتا ہے چیئرمن کمیٹی ہوتا ہے وہ بھی ایک پارلیمنٹیرین تھا اس نے پرمیشن دی جو ہم نے اسٹی لیا تھا ہائی کورٹ سے وہ بکیٹ ہو گیا اور وہاں پر وہ کنسٹریکشن کرنے میں کامیاب ہو گئے اسی طریقے سے ہندو جیم خانہ ہے حالانکہ جسٹس ہائیٹنگ جو ہے اس میں ایک سپیشل ونگ بنایا گیا ہے کہ ہم پاکستان میں بسنے والی مسیحوں کو پاکستان میں بسنے والی منورٹیز کو پرونیکشن دے سکیں وہ ان کی آواز کو ہائی لیٹ کر سکیں اور صرف یہ نہیں کہ ہیمن ریٹس پاکستان بلکہ انٹرنیشنل لاس کو بھی پاکستان میں امپلیمنٹ کروائیں اور جینے کا حق پاکستان میں ہر ایک شہری کو ہے کیونکہ کانسٹیوشن پاکستان یہ کہتا ہے آرٹیکل ٹو میں کہ آل دا سیٹیزن آرہا ایکول رائٹس تو میں پاکستان میں اپنے آپ کو اقلیت نہیں سمجھتا نہ اپنے آپ کو اقلیت کہلوانا چاہتا ہوں ہم پاکستان میں ریلیجس منورٹیز تو ہو سکتے ہیں لیکن جتنا پاکستان کے اوپر پاکستان کے جھنڈے اوپر ہر پاکستانی کا حق ہے اتنہی منورٹیز کا حق ہے یہ جھنڈا بھی ہمارا ہے یہ ملک بھی ہمارا ہے ہم یہاں کے رہنے والے ہم یہاں کے باسی ہیں ہم کئی سے مائگریٹ نہیں ہو کے آئے ہم کوئی امریکہ سے نہیں آئے ہم کوئی یورپ سے نہیں آئے ہم اس مٹی کا خمیر ہیں جتنا اس مٹی کے یعنی سمندر کی لہروں کو جتنا ایک عام سپاہی سمندر کی لہروں کو روکتا ہے اسی سینے سے اسی جذبے سے ہمارا مسیح سپاہی بھی اسی جذبے سے اس لہروں کو اپنے سینے پر روکتا ہے کوئی چیز پاکستان کے طرف بڑھنے نہیں دیتا تو ہم نے آرمی سے لے کے ایڈوکیشن میں لے کے ہلپ سے لے کے ہر ایک پاکستان کے سنسیٹیف سے سنسیٹیف ڈپارٹمنٹ سے لے کے وہ منورٹیز کی بے مثال کارکردگی ہے اور ہم حکومت پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ اب اس نے پرائیڈ اور پرپارمس میں اور دوسری چیزوں میں منورٹی کے لوگوں کو بھی آستہ آستہ شامل کیا ہے وہ بھی ایک اتجاج کے بعد کیونکہ ہمیں پاکستان کی حکومت سے نراض کی یہ تھی کہ ایس پی سنگھا صاحب کا پاکستان بنانے میں ایک بہت بڑا رول تھا لیکن سبتر سال کے بعد انہوں نے ایس پی سنگھا صاحب کو قبول کیا تو میں سمجھتا ہوں جب انہوں نے ایس پی سنگھا صاحب کو قبول کیا اس کے بعد آستہ آستہ پرائیڈ اور پرپارمس میں بھی ہمارے لوگوں کو وہ شامل کرنے لگے ہیں اس سے پہلے ہمیں محرومی کو ساملہ دیں جب پارلیمنٹیرین کے ایک بات کرتے ہیں تو جس کا اگر پروپٹیز کی آپ سٹے لے لیتے ہیں تو پارلیمنٹیرین جب پارلیمنٹ میں بیٹھ رہے ہیں اس کا مطلب وہ پارٹی کیا کام کر رہے ہیں عوام کا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں دیکھیں دی یہ پاکستان میں بخشنے والے ہم تمام لوگ کی ایک بہت زیادہ سیٹ بیک سے گزر رہے ہیں کہ پاکستان میں منورٹی کی لیڈرشپ کو ختم کر دیا گیا ہے جب آپ کی لیڈرشپ ہوتی تھی تو وہ ہاؤس میں اپنے لوگوں کی بات کرتا تھا اپنے لوگوں کی نمہندگی کرتا تھا اور جب آپ نے ایک پارٹی کے بندے کو ٹکڑ دیا اب تو ایک پارٹی کا ریپریزنٹ جاتا ہے وہ منورٹی لیڈرشپ نہیں ہے وہ منورٹی کا ریپریزنٹ ہے وہ اس پارٹی کا ریپریزنٹ ہے جس کا مینیفیسٹو وہ فالو کرتا ہے اگر تو وہ ایک آزاد اقلیتی امیدوار ہوتا اور ہماری کمیونٹی کا لیڈرشپ ہوتی ہماری کمیونٹی کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہماری کمیونٹی کا درد ہوتا تو کمیونٹی کا درد اور ایک پارٹی کا درد یہ ایک کھلے ہمارے سامنے ایک کھلی کتاب ہے کہ جب سے ہماری یہ پارٹی ریپریزنٹ گئے ہیں اس وقت سے لے کے اب تک ہم کسی بھی پارٹی یہ نہیں پارلیمنٹ کے چاہے وہ نیشنل پارلیمنٹ ہے یا پروینشنل پارلیمنٹ ہے ہمارے کسی بھی نمیندوں کو خاطرخہ کوئی ایسی کامیابی نہیں ہوئی جو قابل ذکر ہو یا تاریخ کا ایسا ہو اچھا پروپٹیز یہ بات کرتے ہیں تو آئین کے مطابق اگر کسی بھی کمیونٹی کی پروپٹی ہے جساں کرسچن کمیونٹی ہندو اگر کبزہ مافیہ کبزہ کرتا ہے چاہے وہ پارلیمنٹیرین ہے عوام کے پاس رائٹ ہے کہ اس کو بادیاب پر آسکیں بالکل جی میں آپ کو یہ ہر پورے پاکستان کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ کا چرچ ہے جہاں آپ کا مندر ہے جہاں آپ کا گردوار ہے جب تک ایک مسیح بھی پاکستان میں زندہ ہے وہ اس پروپٹی کا حق دار ہے وہ اس پروپٹی کا محافظ ہے ایک جب تک ہندو زندہ ہے جب تک وہ تمام چیزوں کے حق دار ہیں اسی گرانڈ پہ ہم نے وائم سی خالی کروایا ہے اسی گرانڈ پہ ہم نے ہندوی جمکانہ بھی ابھی سپریم کورڈ کی ڈریکشن ہے اور سندھ ہائی کورڈ قریب اس کا قبضہ دینے والی ہے واپس یہ سارے کیسز ہمارے ہیں اور ہم اس پہ اس لیے اتنی محنت کرتے ہیں اس لیے اتنا کام کرتے ہیں کہ پاکستان کے قانون جو ہے وہ ہمیں تحفظ دیتا ہے لیکن لائن فورسمنٹ اور لائن جسٹس یہاں پر آکے جو ہے اس میں لوگوں کو حق نہیں پاکستان میں برسنے والے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں پاکستان میں برسنے والے لوگ پاکستان سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہ قانون ہمارا ساتھ دیتا ہے یعنی جسٹس ہمارا ساتھ دیتا ہے نہ یہ ان لوگوں کے خلاف کوئی کاربائی ہوتی ہے اور یہ بات میں پاکستان کی پارڈی میل کو بھی پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں جس چیز کی آپ کمپنسیشن دیتے ہیں تو وہ آپ اپنی غلطی کا اطراف کرتے ہیں کیا وہ شانتی نگر ہو کیا وہ جوزف کالونی کا واقعہ ہو کوئی بھی واقعہ ہو جہاں آپ نے کمپنسیشن دی ہے آپ نے اپنی غلطی کا اطراف کر کے ان کو محفظہ دی ہے جب آپ نے محفظہ دی ہے تو پھر آپ کو کانم سازی کرنی چاہیے تھی کہ اس کے بعد پاکستان میں اس قسم کے واقعہ جنم نہیں ہونے چاہیے تھے یہ پارلیمنٹ کی رسپانسپلیٹی تھی یہ لائن جسٹس کی رسپانسپلیٹی تھی یہ ہماری لیڈرشپ کی یہ پارلیمنٹ میں جاری ہے اور پارلیمنٹ میں بیٹھتی ہے یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ اندہ اس قسم کے واقعات نہ ہو نہ فورس کنورجن ہو سکتی ہے نہ کسی بستی پر حملہ ہو سکتا ہے نہ کسی کو مجبور کیا جا سکتا ہے نہ کسی کے ساتھ زور و کوپ کیا جا سکتا ہے اور نہ کسی کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ میرے پوڑکسی نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کا تعلق اچھا انٹیری سندھ کی بات کرتے تو پارلیمنٹ میں اس وقت کرسچن کمیونٹی کا پارلیمنٹ ایرین ایک ہے باقی ہندو کمیونٹی سے پاپولیشن کرسچن کمیونٹی کم ہے سندھ کے اندر نہیں دیکھیں یہ جو ہمارا جو ہمارے میمبر جاتے ہیں یہ پارٹی ریپریزنٹ ہوتے ہیں اور ہر پارٹی کو اس کی سیٹس کے مطابق جانا ایک ممیندہ منارٹی کا بھیجنا پڑتا ہے اسی طریقے سے انہیں خواتین کی مقصود نسشتیں ملتی ہیں تو پینکیوم کی طرف سے ہماری بہن ہے منگلہ شربا ان کے پاس ایک سیٹ کی بنجاشتی تو وہ ایک آئی اسی طریقے سے پی ٹی آئی نے بھی سیٹس دی پی ٹی آئی نے بھی انتخاب میں سوچا کہ ہم ہندو منارٹیس کے ریپریزنٹ کو بھیجیں اسی طریقے سے پاکستان پی پرٹی نے جو دی ایک سیٹ ہمارے انتھنی نوی سب کو دی اور تین سیٹیں جو ہیں انہوں نے ہمارے ہندو کمیونٹی کے دوستوں کو دی اس میں اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ پاپلیشن کے اوپر سیٹ ہے یہ تو جو پارٹی ہے جیسے پیپرس پارٹی ہے اس کی عالی قیادت ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس نے کس کو ٹکٹ دینا ہے یہ پارٹی کی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں ہندو کمیونٹی کو بھیجتی ہے سکھ کمیونٹی کو بھیجتی ہے پارٹی کو بھیج دیتی ہے ہندو کو بھیج دیتی ہے کیونکہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہم منورٹیس میں گلے جاتے ہیں اور وہ منورٹی کی مقصود نسجتیں ہیں تو یہاں ہمارا پاکستان کی حکومت سے بھی بھرکور اعتجاج ہے آپ کے چینل سے میں بھرکور اعتجاج کروں گا کہ جب بھی آپ نے پاکستان بننے سے لے کے آج تک آپ نے تمام سیٹوں میں اضافہ کیا اگر سیٹوں میں اضافہ نہیں کیا یہ پاکستان میں بسنے والی کمیونٹی کے ساتھ اور جو برابر کا حق رکھتے ہیں برابر کے شہری ہیں ان کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ آپ نے ان کو نمائندگی بھی جو ہے نا پارلیمنٹس کا پوری نہیں دی اچھا پارلیمنٹ ایڈنگ کے اگر بات کرتے ہیں تو پنجاب میں جو ہاں کسٹن کمیونٹی کے نمائندے زیادہ ہیں سندھ میں ہندو کمیونٹی کے جب یہ جبری مدبت و دلی کی واقعات ہوتے ہیں تو یہ منورٹی کے ساتھ ہی کیوں ہوتے ہیں دیکھیں جی آج میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ یہ پاکستان بننے سے پہلے قید اعظم محمد علی جینہ صاحب کی قیادت میں ایک ریزولیشن اس وقت بھی پیش کیا گیا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے کیونکہ قید اعظم یعنی مسلمان اس وقت برے سگیر اندو پاک میں یا انڈیا میں بریٹش انڈیا میں بہت زیادہ تکلیف اور مشکل سے گزر رہے تھے اور پاکستان میں جو بسنے والے مسیح تھے جو پاکستان کھٹنے میں تھے انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ جو مسلم لیگ ہے جس کی قیادت جینہ صاحب کر رہے ہیں اور کہ جینہ صاحب لیبرل باتیں بھی کرتے تھے اور جو انہوں نے سوچ اپنی آنکھیں ڈیلیور کی ایس پی سنگا صاحب کو اور دوسری ہماری اس وقت کی لیڈرشپ کو تو انہوں نے جینہ صاحب کو بہتر جانا بنی اس وقت اور چیزوں کے اور پھر انہوں نے ایک بہت بڑی چیز قیادت عظم نے ان کو پیش کی انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو پاکستان کی حکومت ہوگی یہ مساکہ مدینہ کی طرز پہ حکومت ہوگی مساکہ مدینہ کی طرز کا پاکستان ہوگا مساکہ مدینہ ایک بہت بڑا روشن پہلو ہے اسلام کا مساکہ مدینہ میں مسیح لوگوں نے مسجد میں بھی رہ کے دعا کی ہے مسلمان اپنی دعا پڑھتے تھے مسیح لوگ اپنی دعا پڑھتے تھے تو قیادت عظم کا وہ جو مساکہ مدینہ کا کانسپٹ تھا یا مساکہ مدینہ کی جس ریاست کی بات کر رہے تھے مسیحوں کے ذہن میں وہ کردار تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کہا کہ آپ نے یعنی جو میرا بہترین امتی ہوگا وہ مساکہ مدینہ جو میں نے زبان دی ہے جو میں نے کانسٹیٹوشن دی ہے اور یہ اسلام کے اندر پہلا ریٹن کانسٹیٹوشن ہے جس کو مساکہ مدینہ کہتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پابند کیا تھا کہ آپ کسی چرچ کو توڑ نہیں سکتے کسی مسیح کو دکھ نہیں کن کیا سکتے ان کے ساتھ رہیں گے ان کو اپنے ساتھ رکھیں گے کوئی ان کا سوان چوری نہیں کرے گا تو یہ ساری چیزیں اس کانسٹیٹوشن کا حصہ ہیں تو ہم نے سپریم گورڈ آف پاکستان سے دو آزار چودہ میں کہا کہ جناب مساکہ مدینہ کو نساب کا حصہ بنایا جائے پاکستان کے ایک ایک شہری کو مساکہ مدینہ پڑھایا جائے تاکہ ہمارا ملک مساکہ مدینہ کی طرز پر ہو اور یہاں پور امن معاشرہ ہو اور پاکستان ایک روشن مثال بن کے پوری دنیا کے سامنے آسکے تو ابھی تک ہماری کوشش چاری ہے لیکن مساکہ مدینہ کو ابھی تک سپریم گورڈ کے آرڈر کے باوجود نہ فیڈل حکومت نے اس پہ توجہ دیے نہ پروینشل سکورپنٹ نے دیے کیونکہ ایڈکیشن جو ہے نا وہ پروینشل میٹر ہے اٹھاروی ترمین کے بعد ابھی تک انہوں نے مساکہ مدینہ کو نساب کا حصہ نہیں دیتا